حضرت سلمان علیہ السلام کے والد حضرت دعوت علیہ السلام کے دور حکومت میں مزد اقصہ کی تعمیر شروع ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عالی شان عبادت کا تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لئے مقدس سرین اہمیت کی حامل ہو لیکن حضرت دعوت علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں پورا نہ کر سکے اور بیت المقدس کی دیواریں قد آدم تک بلند کر کر چھوڑ دی تھی چنانچہ مزد اقصہ کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہوئی آپ نے اپنی تک نشینی کے اڑھائی سار بعد یورلشم میں اس مقدس عمارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو عمارت جلد سے جلد بنانے کا حکم دیا چنانچہ ایک لاکھ سنگے تراشت اس کی تعمیر میں لگ گئے تیس ہزار افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے ستر ہزار ہاتھی اور ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے جبکہ دیو اور جنات کانوں سے لال یاکوت فیروزہ زبرجد ارسونا اور چاندی وغیرہ لاتے اس مسجد کی لمبائی سات سو چوراسی غز اور چڑائی چار سو پچپن غز تھی مسجد میں چھ سو چوراسی ستون تھے اور چار ہزار کندینیں روشن ہوا کرتی تھی اس کی صفائی پر سات سو صفائی کرنے والے معمود تھے مسجد کے سہن میں ایک ہشت پہلو مقام قدب سہرہ کے نام سے ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم ظاہر ہیں اس مسجد کی تمام زمین میں ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی یا باری تعالی اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے آپ کی دعا قبول ہوئی جنات نے شیشے کے محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ایک موبت تیار کیا تھا اور آپ اکثر یہیں عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے آپ اس میں تشریف لے گئے اور اپنے ایسا کے سہارے کھڑے ہو گئے اسی دوران ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی مگر چونکہ ان کا بہت روب و دب دبا تھا اور اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اس لئے جنات کو آپ پہ انتقال کی خبر نہ ہوئی اور وہ آپ کو زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے ایک طویل اثر تک ان کا جسم ایسا کے سہارے کھڑا رہا آخر جب دیمک نے ایسا کو کھا لیا تو اثار ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم زمین پر گر پڑا اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے چنانچہ وہ پہاڑوں کی طرف بھاگے حکم الہی سے ہوا تخت سلمانی کو اڑا کر لے گئی لیکن اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے دو عورتیں کہیں جا رہی تھی ان کے ساتھ ان کا ایک ایک بیٹا بھی تھا راستے میں اچانک بھیڑیے نے ان پر حملہ کیا اور ایک کا بیٹا چھین کر لے گیا دونوں عورتیں دوسرے بیٹے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگیں جو بچ گیا تھا بڑی عورت نے چھوٹی عورت سے کہا بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے نہیں بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے چھوٹی نے کہا پھر وہ دونوں اپنا فیصلہ کرانے حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا یعنی زندہ لڑکا بڑی عورت کا ہے اور بھیڑیا چھوٹی عورت کے بیٹے کو لے گیا پھر وہ عورت نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس سے گزری حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس چھوڑی لاؤ میں اس زندہ لڑکے کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں کو دے دیتا ہوں یہ سن کر چھوٹی عورت نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے یہ اس بڑی کا لڑکا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ سن کر چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا چھوٹی عورت نے لڑکے کے ٹکڑے کرنا گوارہ نہ کیا کیونکہ وہ اسی کا لڑکا تھا اور سکی ماہ ہی اپنے بیٹے کی تکلیب برداشت نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی تعریف کی کہ اللہ نے اس فیصلے کا الہام کیا تھا اسی زمانے میں ایک قوم کی بھیڑیں دوسری قوم کی انگوروں کی بیلیں کھا گئیں بھیڑوں اور انگوروں کے مالک فیصلہ کرانے کے لئے حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے فیصلہ دیا کہ انگوروں کے مالک کو اس کے انگوروں کی قیمت ادا کر دی جائے وہ دونوں حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاں سے نکل کر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دونوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا ہے ان دونوں نے بتایا کہ یوں فیصلہ کیا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا معاملہ میرے پاس آتا تو میں فیصلہ کرتا کہ بھیڑیں انگوروں کے مالک کے سپورٹ کر دی جائیں وہ بھیڑوں کے دودھ اور پیدا ہونے والے بچوں سے فائدہ اٹھائیں حتیٰ کہ بھیڑوں کے مالک ان کی بھیڑوں کی اصلاح کریں اور پہلی حالت تک بھیڑیں تیار کر کے ان کے سپورٹ کریں پھر اپنی بھیڑیں واپس لے لیں حضرت دعود علیہ السلام کو حضرت سلمان علیہ السلام کی اس بات کی اطلاع مری تو انہوں نے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا اور پہلا فیصلہ ختم کر دیا عبداللہ بن عمرو بن عاصل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے اپنے رب سے تین چیزوں کا سوال کیا اللہ نے انہیں دو چیزیں دے دیں اور تیسری کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے لئے ہوں گی حضرت سلمان علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ میرا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو اللہ نے انہیں یہ انایت کر دیا دوسرا سوال کیا تھا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائک نہ ہو اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کوئی اپنے گھر سے صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نکلے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہو جائے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا ہمیں امید ہے کہ یہ چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے انگوروں کی بیلیں چرنے کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے باپ دعود علیہ السلام کی تعریف کی ہے سروط الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دعود اور سلمان کو یاد کرو جب وہ کھیتی کے مطابق فیصلہ کر رہے تھے جب قوم کی بکریاں اس میں چڑ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے پس ہم نے وہ سلمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور ہر ایک کو دعود اور سلمان ہم نے حکومت اور علم سے نوازا حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت عبد الرحمان بن زید بن اسلم رضی طولانہ بیان کرتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ جب تجھے میرے بارے میں فوت کرنے کا حکم ہو تو مجھے اطلاع کرنا وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہا اے سلمان علیہ السلام مجھے آپ کے متعلق حکم مل چکا ہے اور آپ کی تھوڑی سی زندگی باقی ہے آپ نے شایل تین کو بلایا جنہوں نے آپ کے لئے شیشے کا ایک محل تعمیر کیا اس کا کوئی دروازہ نہ تھا آپ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے اور اپنی لاتھی سے ٹیک لگا لی پھر ملک الموت اندر آیا اور آپ کی روح قبض کر لی آپ نے باون سال زندہ رہے اور آپ نے چالیس سال حکومت کی آپ کے بعد آپ کے بیٹے رجام نے سترہ سال حکومت کی اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت پارا پارا ہو گئی موسیقی